موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروریم اخلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتحار قزم نواز شریف اگر بیرون ملک چلے جاتے تو کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں گئے اور ان کے سیاسی محالفین کو یہ غلط فہمی رہتی کہ نواز شریف پیسے بھر کر بیرون ملک چلے گئے ہیں حکومت نے ان سے کرپشن اور لوٹی ہوئی دولت واپس لے لیے یہ تو خاصہ اور ان کی حکومت کی میر باری ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو ڈیل کی بدرامی سے بچا لیا نواز شریف کو عدالتوں کی اجازت سے ہی بیرون ملک جانا چاہیے نواز شریف اگر حکومت سے رہت لے کر چلے جاتے تو اس کا سیاسی فائدہ ان کے سیاسی محالفین کو ہوتا کہ مدد مقابل میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا میرا گمان یہ ہے کہ نواز شریف کو اللہ نے بدرامی سے بچا لیا نواز شریف خود حکومت سے رحم کی بھیگ مانگ کر نہیں جانا چاہتے تھے انہیں اہل خانہ نے ایموشنل بلیک مل کیا اور علاج کے لیے بیرون ملک جانے پر قائل کیا یہ تو اچھا ہوا کہ حکومت خود ہاتمتائی بنتے بنتے ہلاکو خان کی فرص میں چلی گئی اور ہائی مورل براؤن لے نے قانونی اور منطقی فیصلہ کرنے کی بجائے اچانک غیر قانونی اور غیر منطقی راستہ اختیار کر گئی تمام آئینی اور قانونی ماہرین کی یہ متفقہ رائے ہے کہ قبران جماعت نے نواز شریف کو بیرون جانے کی راہ میں ایمیورٹی بانڈ کی شرط آئید کر کے خود کو اخلاقیات کی سطح سے نیچے گرالیا ہے آئینی اور قانونی طور پر نواز شریف کو باہر جانے سے نہیں روکا جا سکتا ہان صاحب کو تو ایک اچھا موقع ملیا تھا کہ وہ ہائی مورل براؤن پر فیصلہ کرتے اور سیکورٹی بانڈ لے کر حکومت کرے گی کیا اس کو بھی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے آئینی اور قانونی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ حکومت نے نواز شریف کے بیرون جانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر کے اپنی اخلاقی پوزیشن لوس کی ہے مسلمی نون اس ویصلے کو عدالت میں چیلنج کر رہی ہے اور انہیں یہی کرنا چاہیے نواز شریف کا موقع بالکل ٹھیک ہے کہ اگر عدالت انہیں رلیف دیتی ہے تو وہ رلیف حاصل کریں لیکن حکومت یا سیاسی مخالفین سے رلیف حاصل کرنے کا مطلب سیاسی خودکشی کے سوا کچھ نہیں ہے نواز شریف کے سیاسی مخالفین بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر نواز شریف سیکیورٹی بانڈ دے کر باہر کیوں نہیں چلے جاتے کیا انہیں سہد سے زیادہ دولت پیاری ہے نواز شریف کے قریبی ذرا یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی بانڈ دینے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نے کرپشن کا اطراف کر لیا اور رقم دے کر جان چھڑانے میں ہی آفیت سمجھی جا رہی ہے نواز شریف حکومت کو اس بات کا موقع کسی صورت نہیں دینا چاہتے کہ وہ ایک بے بنیاد انظام کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں نواز شریف کا معلوم تھا کہ اگر وہ اس حالت میں برونے ملک چلے گئے تو ان کے کارکون ووٹر اور سپورٹر مایوس ہوں گے کہ میاں صاحب پھر سے ڈیل کر کے اپنی جان بچا کر نکل گئے ہیں اس کے باوجود کہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نواز شریف بیمار ہیں ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں ان کی میڈیکل ہسٹری لندن میں ان کے ڈاکٹروں کے پاس ہے اور جو تیبی سولیار نواز شریف کے علاج کے سلسلے میں درکار ہیں وہ بیرونے ملک میسر ہیں نواز شریف نے بیرونے ملک علاج کرانے سے انکار کر دیا تھا ان کے خیال میں ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں یہ شباز شریف اور مریو نواز تھے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو بیرونے ملک علاج کرانا چاہیے نواز شریف کو بڑی مشکل سے راضی کیا گیا اگر حکومت انہیں سیکیورٹی بارڈ کی شرط کے بغیر باہر جانے دیتی تو حکومت ہائی مورل گرانڈ لے سکتی تھی جس سے گرتی ہوئی ساتھ کو بہتر کرنے کا موقع مل جاتا لیکن اس کے برعکس حکومت نے وہ پوزیشن بھی لوس کر دیا حکمران جماعت کا خیال یہ تھا کہ انہیں فیس سیونگ مل جائے گی لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے نواز شریف کی بیماری پر سیاست کر کے خود کو ایک نئی مشکل سے دوچار کر لیا اب اگر ادالہ نواز شریف کو مل جانے کی جادت دے بھی دیتی ہے یا پھر سیکیورٹی بارڈ کی شرط کو غیر قانونی قرار دیتی ہے تو پھر حکومت کے پلے کہہ رہے جائے گا ڈاکٹر جو اس بات کا اطراف بھی کرے کہ مریض کی حالت خطرے میں ہے اور وہ کسی بھی وقت اس کی جان جا سکتی ہے لیکن فیس کے بغیر وہ پریشن نہیں کرے گا تو لوگ اسے مسیحہ نہیں سمجھتے بلکہ قاتل قرار دیتے ہیں تو کیا موجود آلات میں حکمران جماعت خود کو اس پلشن میں لے آئی ہے جو مریض کو تڑپتا ہوں دیکھ کر بھی فیس برو کا مطالبہ کر رہی ہے اب مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ نواز شریف بیماری پر سیاست کرنے کی وجہے عدالت سے ہی فیصلہ لے اور نواز شریف کا معاملہ عدالتوں پر چھوڑا جائے اور آخری طلاح تک نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے یا بلکہ جانے کے حوالے سے جو حکومت نے میمورینم جاری کیا ہے مسلم لیگ نون عدالت جا چکی ہے اور عدالت اسے اس پر فیصلہ دے گی شباش شریف نے بھی آج اس حوالے سے پریس کارفرس کی اور اس سارے معاملے کے اوپر انہوں نے اپنا موقف دیا رات ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم فیل فور بلا داخل عدالت آلیہ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے تو جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ہماری لیگل ٹیم لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہے میری طرف سے پٹیشنز تیار کر کے وہ لے گئے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی کیس فکس ہو جائے گا یہ میں بڑے واضح انداز بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انڈیمٹی بانڈ کی آر میں یہ تاوان لینا چاہتے ہیں اور جو سیلیکٹڈ وزیراعظم سوہ سال ڈیٹھ سال سے باشن دے رہے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا این آر او نہیں دوں گا یہ اصل میں یہ اس انڈیمٹی بانڈ کی آر میں قوم کو ایک اور دھوکے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے نواز شریف سے شاہباز شریف سے ساڑھے ساتھ اربر قیانت جوا لیا لہٰذا میاں نواز شریف میں اور ہماری پارٹی نے اس مطالبے کو واضح طور پر رجک کیا ہے اور یہ ہمیں ہرگز قبول نہیں رامی اور بھی ہم موضوعات شامل نے دیکھتے ہیں ہائلائٹ نہیں مجھے نہیں پتا اگر میرے چین میں نہیں ہے میں نے جو میرے نظر سے کبھی نہیں گزریا اچھا دوسری بات یہ ہے انڈیمٹی بانڈ کیا ہے انڈیمٹی بانڈ یہ ہے شباز شریف نے اپلیکیشن دیئے شباز شریف صاحب اپلیکیشن دے کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی صاحب کو جو ہے وہ باہر بیجا جائے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ جرمانے ہوئے ہیں آپ مربانی کریں آپ ہمیں لکھ دیں کہ شباز شریف صاحب کے آپ ذمہ دار ہوں گے نواز شریف صاحب کی واپسی کے ان کو اسٹیج پر لانے والا بیمران خان ہے یہ کیا سیاسی آپ کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ آپ کو کٹیسائز کر رہے ہیں کیا آپ یہ ڈیل کر لیے کوئی انٹر ہینڈ اس کے آپ اس کی تاثر ظاہل کرنے کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ جی ڈار صاحب چلے کامران پہلے تو میں حافظ صاحب کی بات کا جواب دوں گا جو انہیں نے تھوک چارٹ کی بات کی ہے فیلحال تو یہ جو محاور ہے نہ یہ تو جی آئی ایو پر فٹ بیٹھ رہا ہے آئے تھے جی استیفہ لیے بغیر نہیں جائیں گے مسئلہ ایک ایسی شخصیت کا ہے کہ ڈاکٹر بھی خوف میں ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو میں علاج کرتے کرتے اس کو نقصان ہو جائے وہ یہ گرانٹی نہیں لے سکتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا آپ کی اس شو میں پیٹھ آئی کے وزارہ ان کے ایمینیز اس پر دلائل نہیں دیتے رہے چوش صاحب بات یہ ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وزیراعظم عمران خان سے بالا بالا کچھ ہو رہا تھا وزیراعظم عمران خان نے تو اب اس میں انٹری ڈالی ہے اور اس کے بعد آج پتہ چل جائے گا میرا ایک ہی سوال ہے آپ آوائٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں شہباشی صاحب کہ آپ کے کوئی آپ کے کوئی بہت ذاتی تعلقات ہیں آپ اس طرف گرم ہوا بھی نہیں جانے دیتے نہیں پوچھے پوچھے سوال میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں آپ میں نے سب صاحب سڑکوں پر نکل جائیں نکل آئیں گے اگر مولانا صاحب تو مل جائے گا ان کو استیفہ یا دیگر جو ان کے مطالبات ہیں حکومت سے اچھا پہلی بات تو یہ ہے جناب سپیکر کے پلان اے بھی غلط تھا کہ ناقبل قبول تھا پلان بی تو ہے ہی ناقبل قبول پلان اے کیوں غلط تھا کہ اسلام خطرے میں ہے کس وجہ سے آئے تحفظ انہم اسلام خطرے میں ہے تحفظ انہم اسے رسالت خطرے میں ہے یہودی قادیانی ایجنٹ بیٹھے ہوئے حکومت میں کشمیر بیچ دیا گیا ہے اس پارٹی کی حکومت تھی وہاں بھی ہمیں آفر تھی کہ ہم اس حکومت کو ہٹا سکتے تھے لیکن ہم نے وہاں بھی مینڈیٹ کا اترام کیا گلگت پلتستان میں جو حکومت تھی دوسری تھی ہمیشہ یہ روایت ہے اس ملکی کہ فیڈل گورمنٹ جو ہے منپولیٹ کر کے صبحی حکومتوں کا تختہ لڑتی ہے ہم نے گورنر راج کا جو ہے سامنا کیا ہوا ہے رات ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم فلکور بلا داخل عدالت آلیہ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے تو جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ہماری لیگل ٹیم لاہور آئی کورک میں موجود ہے اسلامباد میں دھرنا کیا ختم ہوا ملک بھر میں جگہ جگہ دھرنے شروع ہو گئے مولانا فضل ایمان نے کل پشاور روڈ اسلامباد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا اور کارکنوں کو پلان بی پر عمل شروع کرنے کی ہدایت جاری گی جس کے بعد آج ملک بھر کے مختلف اضلاع کو ملانے والی بڑی بڑی شہراؤں کو بند کر دیا گیا ہم ریورو کراچی پر جے یو آئی کاف کے کارکنوں نے دھرنا دے کر بلوچستان سے کراچی کو ملانے والی مرکزی شہراؤں کو بند کر دیا جس کے بعد گاڑیوں کی کتارے لگے جے یو آئی کی طرف سے دوپہر دو بجے کے بعد مل بر میں دھرنوں کا سلطلہ شروع ہوا بنو میں مانسہرہ روڈ کو بند کر دیا گا جبکہ جیکباباد ہائیوے پر بھی دھرنا دیا جا چکا ہے کوئٹہ چمبر شہرہ پر بھی جے یو آئی فیک کے کارکنوں نے دھرنا دیا بیٹھے ہیں جے یو آئی فیک کے ذرائق کے مطابق شہروں کے اندر دھرنا نہیں دیا جائے گا اور لوگوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا مختلف اضلاع کو بلانے والی بڑی شہرہوں کو جو کہ شہر سے باہر ہے بند کیا جا رہا ہے جس کے بعد شہریوں کو اشیاء خرد و نوش کی فراہوی میں قلت کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا اطلاع یہ ہے کہ ممکنہ صورتحال کے پیش ردر بڑے بڑے شہروں میں زہیراندوز حرکت میں آ گئے ہیں ٹوارٹرز میں دیگر اشیاء خرد و نوش کیلتے پہلی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ دیگر اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی اسلامباد میں درنہ دینے والے کارکن کل اپنے اپنے علاقوں کو واپس لوٹ گئے اور اب پلان بی کے تحت مختلف شہروں کو لاگ ڈان کرنے کی تحریک شروع کر دی گئی ہے توسا شریف میں جی ایو ایف اے کے کارکنوں نے انڈس ہائی وے پر دریا بچھا کر شہرہ بند کر دی بینر سبائی شہرہ انڈس ہائی وے کھڈ بزدار کے مقام پر بند کر دی گئی جس کے باعث کے پی کے اور پجاب جانے والی ٹریفک موطل ہو کر رہ گئی ہے کند کورڈ میں بھی انڈس ہائی وے کو بلوک کیا گیا ہے راجنپور اور رہیم یاران سے پجاب آنے والی ٹریفک کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شمالی علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے دھرنا دینے والوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شدید مشکلات درپیش آ لی یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی یہاں موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروہام اصلاح فرائی اور محفت خار قادمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے سب سے پہلے کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں دوست میں کچھ گلے شکوے کر رہے ہیں آج ووچ دس چوئی صاحب بات یہ ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وزیراعظم عمران خان سے بالا بالا کچھ ہو رہا تھا وزیراعظم عمران خان نے تو اب اس میں انٹری ڈالی ہے اور اس کے بعد آج پتہ چل جائے گا میرا ایک ہی سوال ہے آپ آوائیڈ کر رہے ہیں پتہ نہیں شباشی صاحب کے آپ کے کوئی آپ کے کوئی بہت ذاتی تعلقات ہیں آپ اس طرف گرم ہوا بھی نہیں جانے دیتے نہیں پوچھے پوچھے سوال میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں آپ میں نے سب تھوڑ تحقات کو بیت آپ یہ بتائیں پلیز آسک می سٹیٹ کوئسٹن پوچھے کیا پوچھیں سنے 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 شباش شریف صاحب نواز شریف صاحب کی جگہ سات ارب روپے کی بینک گارنٹی اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے برابر قیمت کی بینک گارنٹی اپنی پراپرٹیز پلج کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے یا اب یہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے مجھے صرف یہ بتا لیں نہیں وہ دیکھیں دو باتیں میں مطلب ذاتی طالع کو بیٹ میں نہیں لاؤں گا شباش شریف بھائی کے لیے جان بھی دے سکتا ہے لیکن جو یہ پراپرٹی ہے اور یہ پیسہ ہے یہ نواز شریف اور ان کے خاندان نے دینا ہے تو وہ وہاں سلیمان بیٹھا ہوئے ان کا بیٹا شباش شریف کا وہ اس تو وہاں دے دیں گے یہ یہاں گارنٹی دے دیں گے یہ کوئی ایشو نہیں ہے اور سات عرب کیا ان کے لئے سات ہزار عرب بھی ان کے لئے تھوڑا ہے یہی تو ہمارا کیس ہے اور کیوں رو رہے ہیں پی ٹی آئی والے وہ یہ سمجھتے ہیں اور آپ کو اب میں سوال پوچھتا ہوں معاف کرنا اور آپ نے اللہ کو حاضر لاظر جان کے یہ عمران خان کی جو دیانت داری کی ہم رات دن قسمیں کھاتے ہیں نا اور میں ابھی تک اس پر قائم ہوں اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوٹ مار کا بزار ملک میں غرم ہے اور وزیراعظم کہا جی فلاں بندے کے علاوہ سارا ملک ایک کرپٹ ہے تو جب ان کے آنکھوں پر پٹی بند دی گئی ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آج کل اور یہ جو نواز شیف کو ریعت دی گئی ہے وہ انجریکٹی یہ میسیج گیا ہے سابر شاکر صاحب موٹا موٹا لے کر رکھ لے کہ now the forces that backed پی ٹی آئی اور عمران ہان ٹو پاور وہ اب اس شبے میں پڑ گئے ہیں کہ غالباً خان صاحب جو ان کو ڈلیور کرنا تھا وہ اس کے مطابق نہیں اتر رہے کل تک جو لوگ یہ دعوے کرتے تھے کہ ایک پیج پر ہے اب وہ بھی سوال اٹھانے لگے کہ کہیں خان صاحب کو لانے والے ان سے مایوس تو نہیں ہوگے کیونکہ خان صاحب ڈلیور تو کر نہیں سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران جماعت کے حامی بھی سمجھتے ہیں کہ حکمران جماعت ڈلیورس میں ناکام رہی ہے اور اب یہ بات زبان زدہ عام ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو لانے والے مایوس ہو رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط گوڑے پر دعو لگا دیا تو اب پشتہ آئے کہ ہوت جب چڑیا چک گئے کھیوت خان صاحب نے جتنی توجہ سیاسی مخالفین پر لگا رکھی ہے اگر اس سے آدھی توجہ اگر وہ اپنی گوڑنرس ٹھیک کرنے پر لگاتے اور ڈلیور کرتے تو آج یہ سوالات کتہ ہی نہ اٹھتے تو میرا خیال یہ ہے کہ مولانا سمیت متحدہ اپسن کا باہر نکلنا نواز شیف کی صحت کے معاملے میں کچھ ڈویلمنٹ ہونا اس سے بھی یہ احساس بڑھا ہے کہ شاید طاقت ورحلقوں نے خود کو حکومت سے ڈیسٹنس کر لیا اسی لئے حکومت اب فیصلے کرنے میں اتنی پور اعتماد نظر نہیں آتی بلکہ تزبزب کا شکار نظر آتی ہے اور نواز شیف کو بینو نمک جانے کی اجازت دے کر واپس لینے سے کمزوری کا تاثر ابر رہا ہے اور یہ تاثر بھی بڑھ رہا ہے کہ شاید اب خاند صاحب کو مشکل فیصلے خود سے لینا پڑھ رہا ہے آئی قومی سمبلی کے نواز شیف کی بیماری اور بینو نمک جانے کے حوالے سے جو حکومت نے سیکیورٹی بانڈ یا شورٹی بانڈ کی شرط آئید کی اس پر پارلیمنٹ کے اندر مباعثہ ہوا مسلمی قنون کے رہنماء خاجہ آصف نے اس حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے شیئر کی واش دیس اس پارٹی کی حکومت تھی وہاں بھی ہمیں آفر تھی کہ ہم اس حکومت کو ہٹا سکتے تھے لیکن ہم نے وہاں بھی مینڈٹ کا اترام کیا قلگت پلتستان میں جو حکومت تھی دوسری تھی ہمیشہ یہ روایت ہے اس ملکی کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے منپولیٹ کر کے سبائی حکومتوں کا تختہ لڑتی ہے ہم نے گورنر راج کا جو ہے سامنا کیا ہوتا ہے ہوتا رہا ہے ماضی میں ہم بھی کرتے رہے ہیں دوسرے بھی کرتے رہے ہیں نواز شریف نے پچھلے دور میں نئی روایات کو جنم دیا ایک دفعہ بھی کوئی ایسا انیشیٹیف کے پی میں نہیں لیا گیا جس سے یہ بھو آتی ہو کہ نواز شریف کوئی بدلہ رہا ہے کسی دھرنے کا بدلہ رہ رہا ہے یا کسی گالی کا بدلہ دے رہا ہے یا کسی بات زبانی کا بدلہ لے رہا ہے نہیں اس کی ہدایت تھی ہماری کہ آپ نے سندھ کی حکومت کو کے پی کی حکومت کو دونوں کا اترام کرنا ہے اور ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ان روائیوں کو ترک کریں نواز شریف کو اجازت دیں نواز شریف واپس آئے گا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آئے گا یہ اس کے چراسی جو اس کے چراسی میمبر یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ زمالت دیتے ہیں آپ کو اس ہاؤس میں زمالت دیتے ہیں کہ وہ واپس آئے گا میرا گمان یہ ہے کہ بدلہ ہوا نواز شریف بھی تو کسی کو اچھا نہیں لگ رہا اور لگتا ہی ہوئے کہ اصل پرابلم یہی ہے نواز شریف اور پیپر پارٹی نوے کی دہائی میں جو سیاست کرتے رہے اس سے ان دونوں جماعتوں نے توبہ کیوں کی اور جیسے دن چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا اسی دن سے یہ تصور کر لیا گیا کہ اب یہ جماعتیں کسی کام کیلے لیں تو نواز شریف کی سب سے بڑی غلطی تو یہی ہے کہ وہ اقتدار کی غلام گردشوں میں ہونے والی سادشوں کا حصہ رہے ہیں اور استعمال ہوتے رہے ہیں جب سمجھ آئی تو پلٹ گئے اور انتقامی سیاست سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا اب نواز شریف اسی لئے خود کو نظریاتی کہتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں جمہوریت سبل بالدستری اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نواز شریف نے اپنے آخری دور حکومت میں لگایا آج خواہد آسف یہ کہتے ہیں کہ عرقین پارلیمنٹ اس بات کی گرنٹی دیتے ہیں کہ نواز شریف بیرون ملک سے ہر صورت واپس آئیں گے لیکن ان کی گرنٹی مانے گا کون مجھے تو یقین ہے کہ نواز شریف جائیں گے اور واپس آ جائیں گے لیکن جو عرقین پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں ان کی بات کون مانے گا کسی نے نہیں مانی جب پارلیمنٹ بے وقت اور بے توقیر کر دی گئی ہو تو پھر عرقین پارلیمنٹ کے کمنٹس کی یا عرقین پارلیمنٹ کے گرنٹیوں کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے نواز شریف نے خود کو تبدیل کرنے کے بعد بہت کچھ کیا اس کے بہت لوگ مطرف ہیں کہ ان کے آخری دور حکومت میں بہت کام ہوئے بہت ڈویلمنٹ ہوئے لیکن پارلیمنٹ کو انہوں نے بھی مضبوط نہیں کیا اگر نواز شریف نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا ہوتا اور سارے فیصلے پارلیمنٹ میں کیے ہوتے تو آج بھی فیصلے پارلیمنٹ میں ہی ہو رہے ہوتے حکومت پارلیمنٹ کا ذریعہ چلائی جاتی تو عرقین سبلی کی عزت اور بڑھتی وہ موتبر سبلے جاتے حکمران جباد بھی اگر آج پارلیمنٹ کو ویلیو نہیں دے رہی تو کل انہیں بھی اس بات کا نقصان ہوگا تو نواز شریف کی سید کے حوالے سے میرے نزید اگر پارلیمنٹ سے رائے لی جاتی اور یہ معاملہ بھی پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جاتا تو انتقام کا تاثر کسی حد تک کم ہو جاتا سوال چورم جی گفتگو کر رہے ہیں شاہد عزم خانزانہ کے ساتھ ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں ادھر کا رنگ دے یہ والی بات اطاع اللہ تعالیٰ صاحب سے پوچھتا ہے کیونکہ آپ بار بار کہتے رہے ہیں کہ ایسی مثال موجود نہیں ہے تو آج فروع رسیم صاحب نے کہا کہ مثال موجود ہے میں ذرا آپ کو دکھا دوں پھر میں فروع رسیم صاحب کا یہ موقف دکھا کہ آپ کا موقف لیکھیں میں تولہ تعالیٰ صاحب کی طرف جاؤں گا جی کنوکٹڈ پریزنر کا میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میرے نظر میں کوئی ایسا پریسیڈنٹ پہلے سے موجود نہیں تھا کنوکٹڈ کا ہے روم بی قادری کا ہے اس کو ہم نے اپنے آرڈر میں بھی لکھ رہے ہیں کہ روم بی قادری کے کیس میں کنوکٹڈ تھے پھر بھی ون ٹائم پرمیشن دی گئی ہے اور اور بھی پریسیڈنٹس ہیں مجھے یاد آرہے ہیں لیکن روم بی قادری کا تو رپورٹڈ جیجمنٹ ہے دوہزار ساتھ کا مثال بھی دی انہوں نے کہا اور بھی جیجمنٹس ہیں اور اس میں انڈیمیٹی بانڈ بھی نہیں لیا گیا تھا مثالیں ہیں کہ لوگوں کو جانے دیا گیا ون ٹائم نہیں مجھے نہیں پتا اگر میرے جن میں نہیں ہے میرے نظر سے کبھی نہیں گزریا دوسری بات یہ ہے انڈیمیٹی بانڈ کیا ہے شہباز شریف نے اپلیکیشن دی ہے شہباز شریف صاحب اپلیکیشن دے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی صاحب کو جو ہے وہ باہر بیجا جائے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ جرمانے ہوئے ہیں آپ مربانی کریں آپ ہمیں لکھ دیں کہ شہباز شریف صاحب کے آپ ذمہ دار ہوگے نواز شریف صاحب کی واپسی کے اس میں کون سا ظلم ہو گیا ہے ظاہر ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کو آپ کے میں ذمہ لگاؤں کہ آپ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں آپ اس کی زمانت دیں گے یا نہیں دیں گے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا آپ دیکھیں گے کہ کیا صورتحال کیونکہ دوسرے دیکھیں ان کا ریکارڈ بہت خراب ہے ریکارڈ یہ ہے کہ ان کے سمدھی باہر گئے میں تارہ صاحب اتاولہ تارہ صاحب سے جواب لوں گا بہر نہیں آئے مگر میں فواد چوئی صاحب میں اتاولہ تارہ صاحب سے جواب لوں گا پھر آپ نے کابینا کے اجلاس میں بھی ریپورٹ ہوا تصیح کر دی جئے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے سونہ سالہ کریئر میں ایسا نہیں ہوا پھر میں نے فاروغ نسیم صاحب کی پریس کانفرنس نہیں دیکھا پھر میں نے فاروغ نسیم صاحب کی پریس کانفرنس نہیں دیکھا اتنے دن سے آپ نے یہی مدہ پنایا ہوئے پہلے مثال ہے دیکھیں جب پولیٹیکل گورنمنٹ پولیٹیکل انتقام پر مائل ہو جائے تو پھر لوگ جان بچا کر بھاگنے میں یافیت سمجھتے خودی مدہی اور خودی منصف بن جائے تو پھر انصاف کون دے گا اور کہاں دے گا مشرف کا معلوم ہے کہ وہ اگر واپس آتے تو ان پر مقدمہ چلتا انہیں جیل جانا پڑتا عساق ڈار کو بھی علم ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کون سی طاقت انہیں جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہر صورت دیکھنا چاہتے ہیں لیکن نوازشو کا کیس ان دوروں سے بالکل الگ ہے نوازشو کو معلوم تھا کہ وہ جیل جائیں گے اس کے باوجود وہ واپس آئے اور اب بھی وہ خود باہر جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اب وہ بیمار ہے تو باہر جانا ان کی مجبوری ہے لیکن جب وہ سزا کاٹ رہے تھے اس وقت بھی ان سے جیل میں جا کر لوگ ملتے رہے درخواستے کرتے رہے کہ وہ باہر چلے جائیں اور سکون سے زندگی گزانے لیکن وہ نہیں مانے اب تو عدالتیں ان کی سزا مطل کر چکی ہیں ان کی اپیلیں زیر سمات ہیں عدالتوں میں ہیں اور کارونی طور پر وہ بہتر پونچر میں ہیں وہ تو خود نہیں چاہتے کہ عدالتوں سے غیر عذر ہو جب وزیر داخلہ تک یہ فرما چکے ہوں کہ اگر نوازشو کے ساتھ چند سر پھرے لوگ نہ ہوتے تو وہ آج بھی زیر عظم ہوتے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نوازشو کرپ نہیں بلکہ زد کی وجہ سے یا ان لوگوں کی وجہ سے جو ان کے قریب تھے ان کی وجہ سے وہ سزا کے مرتقب قرار دیئے گئے تو واپس آرے سے تو وہ ڈرتا ہے جس نے جیل دیکھی نہ ہو جسے سزا کا کوئی خوف ہو حیرت کی بات ہے کہ نوازشو سے گرنٹیاں بھی وہ لوگ مانگ رہے ہیں جن کی اپنی جماعت ان سے وفادار رہنے کی گرنٹیاں مانگتی رہتی ہیں یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک اپ آجاں واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروہ ہمیں اختلافی رہے ہیں میں ہوں فتخار کازمی بریک کے بعد حاضر ایک خدوت ہے اور بات کر رہے ہیں تذیہہ نگاہ رہے ہیں ارشاد بھٹی واش دس مولانا صاحب سڑکوں پر نکل آئیں گے اگر مولانا صاحب تو مل جائے گا ان کو استیفہ یا دیگر جو ان کے مطالبات ہیں حکومت سے اچھا پہلی بات تو یہ ہے جناب سپیکر کے پلان اے بھی غلط تھا کہ نہ قبل قبول تھا پلان بی تو ہے ہی نہ قبل قبول پلان اے کیوں غلط تھا کہ اسلام خطرے میں ہے کس وجہ سے آئے تحفظ انہم اسلام خطرے میں ہے تحفظ انہم اسے رسالت خطرے میں ہے یہودی قادیانی ایجنٹ بیٹھے ہوئے حکومت میں کشمیر بیچ دیا گیا ہے اور پھر گفتگو کیا فرمائی وہ جو موس مولانا صاحب نے جنہوں نے کہا تھا کہ یوم ازادی نہیں منائیں گے دھاندلی کی وجہ سے کہا وزیراعظم کو گرفتار کر سکتے ہیں پاکستان کو فارغ کرو دنیا عمران خان سے موہدے نہ کرے پاکستان میں وزیراعظم کے آرڈرز نہ مانے جائیں جناب سپیکر یہ سب غلط تھا یہ سارا کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ جس کے پیچھے جتھ ہے ہمارے ملک میں اب اور یہ راہ ہے کہ جس کے پیچھے جتنے زیادہ لوگ ہیں وہ اتنے بڑے مطالبات لے کے آ جائے جناب سپیکر چونکہ نابینہ لوگوں کے پیچھے زیادہ لوگ نہیں ہیں اس لیے وہ ایک مہینے سے بیٹھے ہیں کوئی توجہ نہیں ہیں سارے آئینی سارے جمہوری حق مولانا صاحب کو آسل ہے کیونکہ ان کے پیچھے لوگ ہیں دوسری بات یہ ہے جناب سپیکر پلان ایک آئی جنڈا کیا تھا وزیراعظم استعفہ دے بھئی کیوں دے آپ پارلیمنٹ میں گئے ہیں آپ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں آپ سپریم کورٹ میں گئے ہیں آپ عدالتوں میں گئے ہیں آپ نے سارے وہ آپشن استعمال کیے نہیں کیے آپ بازیں سڑکوں پر لاکڈاؤن جناب سپیکر یہ تو یہاں یہ یعنی یہ کس کی بات کر رہے ہیں آپ کراچی سے اسلامباد آکے کریڈل لیتے ہیں کہ پورامن کیا سارا مان لیا پورامن کیا آپ کو مبارک ہو اس کے بعد سیکنڈ فیز کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں سڑکوں پر آ جاؤں گا سڑکیں بند کر دوں گا کیوں بند کر دوں گا یہ ملک آپ کا ہے ہمارا کوئی ہے لوگوں کا کوئی نہیں آپ کو چونکہ اسمبلی میں سیٹیں نہیں ملی آپ ہار گئے اس وجہ سے سڑکیں بند کر دیں گے کیوں بند کر دیں گے بھئی آپ نے یہ ملک ہے کیا ہے یعنی اس میں کون کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کل تک دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے پرائیم ایسٹر سے استیفہ مانگا پرائیم ایسٹر نے استیفہ نہیں دیا نہ مانگنے والوں کی مراد پوری نہ دینے والوں کی مراد پوری تو کیا مولانا کو سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دینا چاہیے وہ بھی ایک سیاستی جماعت کے سربراہ ہے وہ سیاست نہیں کرے گے تو اور کیا کرے گے کل خان صاحب اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں کو بند کرنا جائز سمجھتے تھے یہ آن ریکارڈ ہے تو آج سیاسی محالفین کے لیے وہ نجائز اور غیر قانونی کیسے ہو گیا یہ سب مثالیں تو خود خان صاحب نے پیدا کر رکھی ہیں میں اس کی حمایت نہیں کرتا ہوں لیکن ظاہر ہے جو آپ نے کیا اب آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے اور اگر صرف باتوں سے کام چل رہا ہے یہ جو بھی بھٹی صاحب نے کہا نا کہ لوگ فلا فلا باتیں کرتے ہیں تو میرا اس میں ایک تھیسس ہے کہ اگر صرف باتوں سے کام چل رہا ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ڈائلگ ہو رہا ہے معاشرے میں بحث تو ہو رہی ہے اچھی یا بری بحث بھی لاتھی گولی اور بندوق سے ہزار درجہ بہتر ہوتی ہے اور یہ صحیح مند معاشرے کی علامت ہے کسی بیمار معاشرے کی نہیں ہمارے لوگ بہت سمجھدار ہیں باشور ہیں مرنے مارنے پر نہیں اترے ہوئے دنگے فساد بھی نہیں کر رہے اگر کوئی پرمر رہ کر پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے سب اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں یہی جبوریت ہوتی ہے ڈائلگ اور اظہار رائے کی ازادی جن معاشروں میں موجود ہے وہ معاشرے ان معاشروں سے ہزار درجہ بہتر ہے جہاں بات کی بجائے لاتھی گولی کا استعمال ہوتا ہے خون کی ندیہ بھائی جاتی ہیں تو میری ان سو کارڈ دانشوروں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ کسی کی زبان پر تالے لگوانے کی کوشش نہ کریں جن معاشروں میں اظہار رائے کی ازادی نہیں ہوتی وہ بند معاشرے کہلاتے ہیں ایسے معاشرے گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں جن سے بغاوت اور دہشتگردی جنم لیتی ہے آگے بڑھتے ہیں جوئی فے کے رہنمائے حافظ حمداللہ گفتو کر رہے ہیں کل تک میں جوئے چوزنی کے ساتھ اور مولانا فضل الرمان کے دھرنے اور نواز شکی کو بلنمک جانے کی اس پر حافظ حمداللہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں ان کے پاس ایک خبر بھی ہے واش بیس مسئلہ ایک ایسی شخصیت کا ہے کہ ڈاکٹر بھی خوف میں ڈرتا ہے کہ اے سانہوں میں علاج کرتے کرتے اس کو نقصان ہو جائے وہ یہ گرانٹی نہیں لے سکتا ہے کہ میں کس طرح اس کے علاج کرتے ہیں اس طرح سے پر عزیز صاحب کی صورتحال ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا آپ کی اس شو میں پیوٹی آئی کے وزارہ ان کے ایمینیز اس پر دلائل نہیں دیتے رہے کہ یہ انسانی مسئلہ ہے ان کو بجوانا چاہیے یہ انسانی مسئلہ ہے پہلے جب وہ جین میں تھا جین میں تھا ادھر بھی تاخیلی حرب ان سے کام لیا جاتا تھا پانچ میڈیکل بورٹ لیکن آخر میں جب اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی پھر حکومت ڈر کے مارے ان کو سرویسز اسپتال منتقل کیا گیا تو لہٰذا آپ میاں نوان شریف صاحب کی موت کا خلانہ خواستہ انتظار کر رہے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ جس طرح جاوید صاحب نے ابھیر فرص کے ان کی سید زیادہ خواہ ہوئی تھی ذمہ دار کس کو سمجھے بولی کو یا گورمنٹ کو کیونکہ گورمنٹ نے ان کو آخر کر دیں شوڑی بار دیں وہ دینا ہی شوڑی بار دیں بات یہ ہے یہ ان لوگوں نے ان کی صحت کو بھی نظرانداز کیا اس کی بیماری کو وہ انسانی تقاضی کو بھی نظرانداز کیا ہومن رائٹس کے جو حقوقیں اس کو بھی پامل کیا جو عام انسان کو دیا جاتا ہے کیوں آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں میں ایک بات کروں آج نواز شریف صاحب یہ شروطی دے اور مریم نواز یہ شروطی دے حکومت کو یہ شروطی اور یہ زمانت دے کہ دوہزار تئیس تک ہم نہیں آئیں گے اس کو پوراً اسیل سے نکال دیا جائے گا دوہزار تئیس تک دوہزار تئیس تک 23 تک آج یہ شروطی دے گورنمنٹ گورنمنٹ کو کیا انٹرسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں یا تو نواز شریف اور مریم جیل میں ہو اگر ملک سے باہر جاتے ہیں پھر دوہزار تئیس تک انہوں نے نہیں آنا ہے پاکستان تاکہ میں تسلیش ہے حکومت لگتا ہی ہوئے کہ نواز شریف کی بیماری کو ٹرمپ کاٹ سمجھ لیا گیا ہے اور نواز شریف سے مستقل جان ٹھڑانے کے لئے حکومت یہ ٹرمپ کاٹ استعمال کر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں سوچ موجود ہے کہ یہی وہ موقع ہے جب نواز شریف سے اپنی شرائط منائی جا سکتی ہے کیونکہ انسان اصابی طور پر کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن بیماری اس کی قوت مدافعت اور قوت فیصلہ ضرور کمزور کر دیتی ہے اس لئے اپنشن جماعتیں بھی سمجھتی ہیں کہ نواز شریف کو ان کی صحت کے حوالے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاری ہے نواز شریف کو خود ساختہ جلاب اتنی کی صورت میں باہر جانے کی پیش کلش پہلے کئی بار کی گئی جب وہ لندن میں تھے جب ان کی احلیہ بھی مارتی اس وقت بھی ان سے کہا گیا تھا کہ وہ واپس نہ آئے اور اس وقت حافظ عمداللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت نواز شریف اور مریم نواز کو اگلے الیکشن تک ملک سے باہر رکھنا چاہتی ہے اب مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ کتنی مصندقہ خبر ہے یہ اس میں کیا سچائی ہے اور کیا یہ آفر اب بھی بھرقرار ہے یا نہیں لیکن یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ نواز شریف کو خود ساختہ جلاب اتنی کے بدلے مقدمات اور سزائے ختم کرنے کی بھی آفریں دی جاتی رہی ہیں ابھی چند ہفتے پہلے یہ پورے میڈیا پر خبریں تھی کہ کورڈ لکپہ جیل میں ان سے بڑے خاص لوگ ملنے آتے رہے اور وہ بھی میاں صاحب کے پاس کیا آفرز لے کر آئے وہ بھی آن ریکارڈ ہے تو یہ بات کسی حد تک سمجھ آتی ہے کہ حکومت شاید یہ چاہتی ہے کہ بیعہ صاحب اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر مستقل طور پر چلے جائیں آج کے لئے اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تفسوں تذیروں کے ساتھ پروگرام اتلاف رہے سے اتحار کا آدمی کو اجازت دیجئے اپنا بہت بہت خیال ایک دیجئے شکری کی دیجئے موسیقی